اپیسوڈ 123 اولانڈو کیا حال چال اگر آپ نے پچھلی بیڈیو کو نئی دیکھا ہے تو دیکھ سکتے ہو لنک ڈسکرپسن میں ہے تو پھر کیا بیڈیو کو شروع کرتے ہیں تو پچھلی بیڈیو میں دیکھا ہے کہ ہولف سول کے بندے اس کنکال کی قرآن میں بڑھ رہے ہوتے ہیں اور بھائیں سینیا ٹیانو ہمارے جان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو روکنا چاہیے لیکن اتنے بھائیں ہمارے جان کی نظر اس کنکال پر پڑھتے ہیں جس کی انگلیں ہرلائ ہوتی ہیں اور بھائیں جیسی ہمارے جان اس کنکال کی انگلیوں کو ہلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی پینڈ میں سسوی نکل جاتی ہے اور اب آنگے اب جیسی ہمارے جان کے سوری مطلب کی جیسی ہمارے جان یہاں پر ڈڑتا ہے تو وہاں پر جوڑ سے چلا کر کہتا ہے کہ سبھی لوگ اس کنکال سے دور ہو جائیں اور بھائیں جیسی لٹر پیری ڈاکٹر جیا سینیا ٹیانو اور سبھی کے سبھی ترند پیچھے ہو جاتی ہیں اور بھائیں اپر اتنے میں ہمیں جھائی ج جنگ اس کنکال کے پاس میں پہنچتا ہے تو جائی جنگ کا ہاتھ اس کنکال سے لگنے ہی والا ہوتا ہے تبھی کسی کارن سے جائی جنگ کا ہاتھ کر جاتا ہے مطلب بھی تھولی سی چوٹ لگ جاتی ہے جنگ کے ہاتھ میں اور اس کا بلڈ ہے نا وہ کنکال کی اوپر گر جاتا ہے اور بھائیں جیسی اس کنکال کی اوپر جائی جنگ کا بلڈ گرتا ہے تو آج پیچھ کے ہلوپسول کی بندی تھی نا وہ تھوڑا چونک جاتی ہیں کیونکہ انہیں وہاں پر کچھ عجیب سا محسوس ہ کنکال کہیں اس لیے وہ ترنت پیچھے بھاگنے لگتا ہے اورہیں ہمارا جان چلتا ہے تو وہ بھی ترنت بہت تیس سے پیچھے ہونے لگتا ہے لیکن اتنے آپچ کنکال چلتا ہے تو اپنی منڈ اجلویں دھار منڈ نکالتا ہے اور جیسی اس کنکال کی ملو سے دھار نکلتی ہے مطلب کی آواد مانسکتے بھیogram سکتیاں مانسکتے ہو وہ نکلتی ہیں تو ہولو سول کی جگزتی Rio Group Group تھی نا وہ دھول کے رمے 잠깐 کنورٹ ہو جاتے ہیں اور بھائیں جائی جنگ پوری طاقت سے وہاں سے بھاگ رہتا ہے علاقہ جائی جنگ بھی بری طرح سے جکمی ہو جاتا ہے اب اتنے میں بھو مطلب کی جو کنگ کل نے آباز نکال لیتی نا بھو دیرے دیرے دہال میں آنگا بڑھنے لگتی ہے اور جس جگہ سے بھی وہ آباز گجرتی وہاں پر بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں اور کچھ طاقت پر لوگ بری طرح سے گھائل ہو جاتے ہیں اور بھائیں ہمارا جان بہت پیچھے پہنچ جاتا ہے پھر بھی ہمارے جان کے گروپ کو بہت ساری چوڑ لگ جاتی ہے اور طور آنگا والے جتی بھی بندے تھے نا وہ کافی جاندہ مر جاتے ہیں اور کافی جاندہ گھائل ہو جاتے ہیں اور طور اس کنگ کال کے ایک ہی اٹیک میں یہاں پر آدھے سے جاندہ بندے مر جاتے ہیں اور بھائیں جب برننگ پلیم بیلی کا لیڈر اور باکی کے لوگ جائی جنگ کی ایسی حرکت دیکھتے ہیں تو وہ سبھی کی سبھی جائی جنگ کی اور غصہ ہونے لگتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا اس جکانکال کو جگہ دیا اور بھائیں جب جائی جنگ یہ دیکھتا ہے کہ سبھی لوگ اس کی اور اگرتا کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا ڈر جاتا ہے کیونکہ اب ساید یہاں پر ہولو فسول کے جاندہ بندے نئی بچے ہیں صرف جائی جنگی بچا ہوا ہے اس لئے اب اس کے لئے ان سب سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور بھائیں تان سین تو جائی جنگ پر سب سے جاندہ غصہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی برننگ پلیم بیلی کے کافی جاندہ لوگ اس آباز کے قارن مر گئے تھے اب اتنے میں ہمارے جان چلتا ہے تو جائی جنگ کے پاس آتا ہے مطلب کہ ان سبھی لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان سبھی لوگوں کو بڑھکانے لگتا ہے کہ تمہارے قارن یہاں پر آدھے سے جاندہ لوگ مر گئے اگر تم اس کنکال کے پاس نہیں جاتے اور اسے نہیں جگہ آتے تو یہاں پر اتنے سارے لوگ نہیں مرتے اور بھائیں آس پیچھ کی لوگ بھی ہمارے جان کی باتوں میں آ کر جائی جنگ کی اوپر بڑھکنے لگتے ہیں اور بھائیں جائی جنگ جب جیان کو ایسا کہتے ہوئے دیکھتا ہے اور لوگوں کو بڑھتا آتی ہوئے دیکھتا ہے تو وہ تھوڑا غصہ ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ اپنے غصے کو دباتا ہے اور وہاں پر سبھی سے ہاتھ جوڑ کر مانگ لیتا ہے کہ مجھے مانگ لیتا ہے کہ مجھے مانگ کر دو ہاں میری گروپ کی گلتی کی قارن اے ڈاؤ شنگ لیبل کا کنکال جاک چکا ہے لیکن اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمیں اس پرابلم سے ساتھ میں نپٹنا ہوگا اور بھائیں جائی جنگ کی سب سبھی لوگ ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ تھوڑا اپنا غصہ دبا لیتی ہیں کیونکہ جائی جنگ نے اپنی گلتی مان لی تھی لیکن تانسین اس پر ابھی بہت جاندہ غصہ تھا کیوں کی تانسین کے بہت سارے میمبر مر چکے تھے اب بھائی یہاں پر آپس میں ایسی باتیں چلی رہی ہوتی ہیں تب ہی یہ سارے گروپ تھے نا مطلب کی یہ بندیں بچ گئے تھے انہی میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ اب ساعد ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے اور جیسی یہ بندے نہ اس نے کہا تو اس ہول کا معاملہ تناہ پون ہو جاتا ہے اور ایسا لگنے لگتا ہے کہ اب کچھ بہت ہی جاندہ کی آواز آنے لگتی ہے اور جو کچھ سمیں پہلے اس کنکال کے مو سے لال کورا نکلاتا جو ترنگ نکلیتی اورجا کی وہ چاروں طرف پھیلنے لگتی ہے اب اتنے میں وہاں پر کنکال کی چلنے کی آواز آتی ہے اور وہ ان سبھی لوگوں سے سو میٹر کی دوری پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بھائی جب ہمارا جان اس کنکال کو دیکھتا ہے وہاں کے آج پیس کے باتا پرن کو ایسا محسوس کرتا ہے تو وہ ترند اپنے گروپ کو سابدان کر دیتا ہے کہ سابدان رہیں اگر کچھ بھی پروولم ہو تو یہاں سے ترند نکلو اور بھائی صاحب ہمارے جان نے ایک کہا ہی تھا تب ہی ان سب کے سامنے مطلب کی سو میٹر کی دوری پر ایک کنکال دکھائی دینے لگتا ہے جس کی آنکہ خوکلی تھی اور اس کی آنکھوں میں لال کلر کی لائٹ جل رہی تھی مطلب کی آپ لال کلر کے دعاں مان سکتے ہو وہ جل رہا تھا اتنے میں ایک کنکال یہاں پر اپنی خوپناک آواز میں کہتا ہے کہ یہاں سے یہاں سے کوئی بھی جندہ نہیں جا پائے گا اور بھائی اے آواز چلتی ہے تو اے پورے ہال میں گونج جاتی ہے اور بھائی جس سبھی لوگ مطلب کیے سبھی لوگ جب اس کنکال کو دیکھتی ہیں چاہے وہ پروہ ہمارے جان ہو جائی جنگ ہو لٹل پیری ڈاکٹر ہو ٹان سین ہو میس پھینگ ہو یا پھر اس کے ساتھ وہ سپیت بالو والا آدمی ہے پھر وہ کالے کلر کا بڑھا سبھی کی سبھی در کے مارے حالات پتلی ہو جاتی ہے اب اتنے میں یہاں پر جاہی جنگ کو سوچتا ہے پھر سوچنے کے بعد یہاں پر سبھی شک کہتا ہے کہ اگر ہمیں یہاں سے جیبت جانا ہے تو ہمیں مل کر اس کنکال کو ہرانا ہی ہوگا برنا اگر ہمیں درودر ہوئے تو ایک کنکال ہمیں چن چن کر مارڈ ڈالے گا اور بھائی جب جاہی جنگ کی سبھی لوگ ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جاہی جنگ ایک دم صحیح کہہ رہا ہے لیکن اتنے میں ہی ہمارے جان کے دماغ میں کچھ خورا پاتی آئیڈیا آتا ہے اور پھر وہ وہاں پر سبھی شک کہتا ہے کہ ہاں جاہی جنگ ایک دم صحیح کہہ رہا ہے ہمیں سب کو اسے مل کر ہرانا ہوگا لیکن جاہی جنگ سب سے پہلے تم حملہ کروگے کیونکہ تم نے ہی اسے جگایا ہے اور وہیں ہی تانسین ہمارے جان کی ایسی بات سنتا ہے تو اس کی چیری پر بھی ہلکی سی مسکرہات آ جاتی ہے اور وہ بھی اپنا سر لانے لگتا ہے کہ ہاں ایک کانکال جاہی جنگ کے قارن ہی جگا ہے اس لیے جاہی جنگ کو بھی سب سے پہلے اٹیک کرنا چاہیے اور بھائیں جان اور تانسین کو ایسا کہتی ہوئی دیکھ کر سبھی لوگ بھی ان دونوں کی آکر اپنا سر لانے لگتے ہیں کہ ہاں جان اور تانسین صحیح کہہ رہے ہیں جاہی جنگ کے گروپ نے ہی اس کانکال کو جگایا ہے اس لیے جاہی جنگ کو ہی اس کانکال پر سب سے پہلے اٹیک کرنا ہوگا اور بھائیں جاہی جنگ جیسی وہاں پر سبھی کی آواز سنتا ہے تو وہ بھی مجبوری میں اپنا سر لان دیتا ہے لیکن پھر وہ وہاں پر کہتا ہے کہ یاد رہے اگر ہم نے پوری طاقت سے اس سب فائٹ نہیں کی تو ہم جس نام پر سوار ہونے والے ہیں تو وہ پلٹ جائے گی اور ہم سبھی کے سبھی اس میں ڈوب جائیں گے اس لیے ہم سبھی کے لیے اچھا ہوگا کہ ہم آپس میں دھوکہ نہ دیں اور بھائیں جاہی جنگ کی ایسی باتیں سنگار ہمارے جان بھی کہہ دیتا ہے کہ جاہی جنگ جی آپ چنتہ بلکل بھی نہ کریں ہم آپ کو اتنی آسانی سے مطلب کی میں آپ کو اتنی آسانی سے نہیں مرنے دوں گا اور بھائیں جاہی جنگ جب ہمارے جنگ کی ایسی باتیں سنتا ہے تو اس کے چہرے پر عجیب سے بھا بھا رہا آتے ہیں اور اس کا چہرہ ہرا ہو جاتا ہے لیکن اب اتنے میں یہاں پر ہمارا جنگ ایک بار اور کہتا ہے کہ جاہی جنگ جی آپ کو جلدی کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے جاندہ لیٹ کیا تو یہ آپ کو لال کورا دیکھ رہا ہے نا اے ایک کنکال اپنی اور سوک رہا ہے جتنا جاندہ ایک کورا سوکے کا اپنے آپ میں اتنا ہی جاندہ مجبوط ہو جائے گا ہے اور بھائیں جب بانکی کے لوگ کو ہماری جان کی ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ بھی اس کنکال کی اور دیکھنے لگتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جان صحیح کہہ رہا ہے اتنے میں ہمارے جان ایک بار اور کہتا ہے کہ جاہی جنگ جی کیا کر رہے ہو آپ جاؤ نا اس سے لڑو اور بھائی صاحب جان کی ایسی باتیں سن کر جاہی جنگ محبت تل ملا اٹھتا ہے اس کے من میں خیال آتا ہے کہ جان میں دو چار چھے اچھے بڑیے تھپڑا لگا دوں لیکن وہ فلال کے لیے جان میں تھپڑا لگانے میں اسمرت ہے اس لئے آپ جاہی جنگ ملتا ہے اور اپنی پاورپول سکتیوں کو بھار نکال کر تیجی سے اس کنکال کی اور آنگیں بڑھنے لگتا ہے اور بھائی جب آس پیچ کی لوگ جاہی جنگ کو اتنی تیجی سے اور اتنی پاورپول سکتیوں سے اس کنکال کی اور آنگیں بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ سوکٹ ہو جاتے ہیں اتنی میں اس کنکال کو بتا جاتا ہے جو کی جائی جنگ کو اپنی اور آتے ہوئی دیکھ رہا ہوتا ہے جیسی وہ کنکال جائی جنگ کو اپنی اور آتے ہوئی دیکھتا ہے تو اس کی چہرے پر مسکرہ ہٹا جاتی ہے اتنی میں اب کنکال چلتا ہے تو دو قدم آنگے بڑھ کر اپنا مکہ تیجی سے حباؤں میں مارتا ہے اور جیسی وہ مکہ حباؤں میں مارتا ہے تو وہاں پر ایک پوٹل اوپن ہو جاتا ہے اور وہ مکہ اس پوٹل میں جا کر اور اتنی میں جائی جنگ کے سامنے بھی ایک پوٹل اوپن ہوتا ہے اور اس پوٹل میں سے اس کنکال کا مکہ نکلتا ہے اور بھائیں جب جائی جنگ اس کنکال کی ایسی ربطار دیکھتا ہے ایسا ٹیک دیکھتا ہے تو وہ بھو تھوڑا چونک جاتا ہے لیکن اب اتنی میں جائی جنگ چلتا ہے تو اپنی آس پیچھ کی ساری سکتیوں کو اپنی مکہ پر اکھٹا کر کر اس کنکال کی مکہ پر مار دیتا ہے اور بھائیں جب دونوں مکے آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ کنکال ایک قدم پیچھے گزٹ جاتا ہے لیکن اتنی میں جائجنگ چلتا ہے تو وہ ایک درجن سے زیادہ قدم پیچھے گزٹ جاتا ہے اور بھائیں جب جائجنگ کو اتنا پیچھے گزٹتی ہوئی دیکھتے ہیں تو سبھی لوگ چونک جاتے ہیں اب اتنی میں جائجنگ چلتا ہے تو اس کنکال میں لگے تیری لگے تیری اور بھائیں کنکال بھی اس جائجنگ میں لگے تیری لگے تیری آپ اسے مچانے لگتے ہیں اور کہاں پہ سمیتہ ان کی بیچ لڑائی چلتی رہتی ہے لیکن اتنے میں اس کنکال کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر چھے کٹ پتلیاں ہو رہا جاتی ہیں جو کہ ٹو ڈاو جونگ لیبل کی ہوتی ہیں اور بھائی جب جائی جنگ یہ دیکھتا ہے کہ کنکال اکیلا نئی بلکہ وہ کٹ پتلیاں بھی اس پر آکرمن کر رہی ہیں تو وہ تھوڑا حیران ہو جاتا ہے اور پھر وہاں پر وہ جھوڑ سے چلا کر کہتا ہے کہ کیا کر رہا ہے تم سبھی لوگ کیا تم مجھے یہاں مرتا ہوا دیکھو گے میرے پاس جلدی آؤ اور بھائی جب ہمارا جان جائی جنگ کی ایسی باتیں سنتا ہے تو وہ بھی اپنا سرے لاتا ہے اب اتنے میں تان سین بن ہی ہمارا جان اور میس پھینک کے ساتھ آیا ہوا وہ بڑھا تھا نا وہ جائی جنگ کی مدد کرنے کے لیے آنگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن وہ جاتے جاتے وہاں پر سبھی لوگوں سے کہہ کر جاتے ہیں کہ تم ان چھے کٹ پتلیوں کو سمالنا ہم اس ہڈیوں کے دانسے سے لڑیں گے مطلب کہ اس ڈاؤ شینگ لیول کے بندے کے کنکال سے لڑیں گے اور بھائی جب جہ سبھی آپس میں ایسی بات کر لیتی ہیں تو تان سین بن ہی ہے اور وہ میس پھینک کے ساتھ آیا ہوا بڑھا کالے کلر والا وہ کنکال سے لڑنے کے لیے آنگ جانے لگتے ہیں اور بھائی ہمارا جان بھی کنکال سے لڑنے کے لیے آنگا جانے والا ہوتا ہے تب ہی وہ لیٹر پیری ڈونکٹر سے کہتا ہے کہ دھیان رہے اگر کچھ بھی گڑھوڑ ہو تو میری بنا چنتہ کرے یہاں سے ترند نکل جانا میری چنتہ بلکل بھی مت کرنا اور بھائی جب ہے کہتی ہمارا جان چلتا ہے تو وہ تان سین کے پیچھے ترند آ جاتا ہے اور اس کنکال کے اور تیجی سے بڑھنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں چاروں بندے مطلب کی تان سینگ آئی سیلیور بیلی کا بنگے ہے میس پھینکے ساتھ آیا ہوا وہ بڑھا اور ہمارا جان اس کنکال کو چاروں طرف سے گھر لیتی ہیں اور بھائی وہاں کے جتی بھی لوگ ہیں نا وہ ان چھے کٹ پتلیوں سے جو کنکال کی مدد کر رہی تھی اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور پھر کیا اسی گرمہ گرمی کے ساتھ ایک اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہاں اب آپ کو اگلی اپیسوڈ میں ایک دم تڑاکے دار فائد دیکھنے کو ملے گی مطلب کی سننے کو ملے گی ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انگلی بیڈیو ہم تک تک لیٹکرینڈ بھائی